ایسا ہتھیارہ جس نے انسانیت کو تاک پر رکھ کر چار سو سے زیادہ خون اور ہتھیائیں کی اس درندے ہیوان نے کولمبیا، ایکوارڈورا اور پیرا جیسے شیروں میں ان سبی ہتھیاؤں کو انزام دیا تھا جرا سوچئے ایک نہیں چار سو سے زیادہ مرڈرز اتنی درندگی اور ہیوانگی لگتی ہوگی اس کو انزام دینے کے لیے آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں پیڈرو کی کھونکار داستانی ہوں چلتی رہتی اگر انیس سو سی میں لپیز گرفتان نہ ہوا ہوتا گرفتاری ہوئی تو پولیس کو اس جگہ پر پچاس کشوریوں کے شو ملے تھے گرفتاری کے بعد جب اس سے پوچھتاش کی گئی تو اس کی باتیں سن کر پولیس کرمی خود خوف کھا گئے تھے کیونکہ پولیس والوں سے اس نے خود بڑے روب سے کہا تھا کہ اس نے ایکوارڈورا میں ایک سو دس اور کولمبیا میں دو سو چالیس ہتیاں کی اس کو لوگوں کے چیک سننے میں مزہ آتا ہے اسی لیے انہیں مارتا تھا پیڈرو لوپیز کو مانسٹر آف دے اینڈیز کہا جاتا تھا اتنی ہتیاں کے بعد بھی اسے کیول بیس سال کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا اب وہ کہاں ہیں کیا کر رہا ہے لوگوں کے بیچ ہے یا نہیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے